اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ ایک گھر میں میں آیا ہوں یہ بھائی بچارے فالج میں ان کا فالج کی وجہ سے تین سال سے بستر پر ہیں اور ان کے پاؤں کی حالت دیکھیں ان کے ہاتھوں کی حالت دیکھیں مطابع یہ کمان نہیں سکتے بس اتنی معذور ہیں سمجھے تین بچے ہیں ما شہ اللہ سے ایک بچہ راشن کی دکان پر جاتا ہے چھوٹا سا ہے وہ بھی کتنے پیسے مل جاتے ہوں گے چار سر پر ملتے ہیں باقی ان کی جو امی ہیں بچوں کی جو امی ہیں وہ سلائی کا کام کرتے ہیں یہ ان کی مشکین رکھی ہوئی ہے سلائی کا کام مل رہا ہے آپ کو چل رہا ہے صحیح چل رہا ہے ایک پجامے کے کتنے پجامے سیرتے ہیں دو روپے تو مطلب دن میں کتنے پجامے سیرتی ہوں گیا پورا دن کام کر کے دو سو کا کام ہوتا ہے تو چھٹی کیوں ہوتی کام نہیں ہوتا تو چھٹی ہو جاتی ہے دیکھیں یہ اس طرح کا گھر ہے کہ ان کو کنٹینر سپورٹ کی ضرورت ہے اور ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ان کو کہیں سے سلائی کا کام مل جائے تو کوئی اچھے پیسے دے دے سلائی گئی کام کے تو یہ عزت دار ایک روزگار اپنا کما سکتی ہے آپ کیا کیا بنا لیتی ہیں مطلب یہ کرتیاں وغیرہ شلوہ کمی سی لیتی ہیں نہیں شلوہ کمی جیسے پورا کر کسی کو سوٹ سے لوانا ہو وہ سی لیں گی آپ سی لیں گی زیادہ وہ مطلب زیادہ ڈیزائننگ نہیں کر سکتی سادہ سادہ سی لیں گی تو تھوڑا سی اگر سکھا دیں آپ کو آپ کی سکھانے کے پیس بغیرہ بھی دے سب کچھ کر لیں پھر ہاں ان کو نہیں چھوڑ سکتی ہے بھئی یہ یہ ان کی مجبوری ہے گھر میں ہی گھر میں ہی رہتی ہیں اور یہ آپ تھوڑا بہن آٹیے گا اور یہ ان کے شوہر پہ اپنی شوہر کی کیر کرتی ہیں شاپ کی ان کا بوتل لگی رہی ہے یہ مسلسل لگی رہتی ہے تو بھائی ان کی پیڑے سے ہاتھ بھی کسی جاتے ہیں سکھتے ہیں چلاتے ہیں میرے والے آوازیں یہ ایسا گھر ہے کہ ہم زبردستی نہیں کر سکتے کہ آپ اور کام کر لیں سیکھ لیں یہ کر لیں وہ کر لیں جو کر رہی ہیں کر رہی ہیں اپنی مہانہ سپورٹ کی ضرورت ہے ایسے گھروں کی نا یہ بلکل مجبور ہے مطلب شوہر کی کیر کریں گی سارا دن گھر میں رہیں گی ان کو ہم کوئی جو ہے نا وہ یہ بچہ بھی پڑھنے کی عمر ہے کتنا یہ کتنی عمر ہوگی اس کی بچے کی بارہ سال کی عمر ہے لیکن چھوٹا ہی لگ رہا ہے ایسے گھروں کو منتلی سپورٹ کی ضرورت ہے ان کو ہم کسی بھی طرح کام وام کے حوالے سے کچھ وہ نہیں کر سکتے جتنا کر رہی ہیں کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں اور سادہ سلائی اگر کوئی ان کو دے سکتا ہے اچھے پیسوں میں تو تھوڑا بہت ٹائم ان کے پاس ہوگا وہ کر کے دے دیں گی مالکم السلام بھائی آپ کی نیند خراب ہو گئی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ ملا رہے ہیں تبیت کیسی ہے آپ کی ٹھیک نہیں ہے کیوں کیا ہوگی ہے سہی تو بھٹے کٹے ہیں ماشاءاللہ ایسے ہمت ہار ہوگے تو کیا کام ہوگا پھر ہمت نہیں ہار نہیں ہے یہ ماشاءاللہ بھی آپ کے بچے دیکھیں یہ بچے آپ کے بڑے ہو جائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ لوگ تھوڑا مجھے ان سے بات کرنے دیں تھوڑا ساتھ ہمت نہیں ہار نہیں بھائی کیا نام ہے آپ کا نام کیا آپ کا نام ذہن میں نہیں آ رہا اچھا بول بھی نہیں سکتے تو یہ کیسے ہوگی ایک دم سے ان کو بخار کی پروپر ٹریٹمنٹ نہیں ہونے کی ویسے ان کی یہ حالت ہو گئی ہمت نہیں ہاری نا کوئی اللہ تعالیٰ سے آپ کو شکوا تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے تو شکوا نہیں ہے نا یہ بھی ایک طرح کا انتحان ہے یہ بلکہ آپ خدمت کر رہی ہیں آپ پتہ ہی جنت میں کیسی کیسی نعمتیں آپ کو ملنے والی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سبر بھی دے حمد بھی دے ہم سے جور سکا وہ ہم کریں گے انشاءاللہ آپ واقعی مستحق ہیں اور بھائی کے لئے بھی دعا کر سکتے ہیں جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان بھائی کی حالت میں میری پولیسی ہے میری مجبوری ہے میں چہرہ نہیں دکھاتا لیکن اگر آپ دیکھتے تو آپ کو بھی واقعی رحم آتا تو بھائی حمد رکھنی ہے ابھی ماشاءاللہ بچے آپ کے بڑے ہوں گے ان کی خوشیاں دیکھنی ہے نا وہ بتا رہے تھے کہ یہ آپ کا گھر کسی نے بنا کے دیا ہے کون ہے وہ خوشیاں خوشیاں مولے کا ہی کوئی سکول ایک ہے کہ موڑ کی طرف پانی آیا بہت زیادہ پانی اسی طرح جیسے آج میں چلتے پھر آگے وہ لوگ بھی آئے تھے انہوں نے دیکھا پھر گھر بنا کے دیا بھائی بہت زیادہ پانی پانی ہاں ایک منہ ڈی کا موڑ پر کوئی سکول ہے الخیر تو ان لوگوں نے ان کا گھر بنا کے دیا ہے اللہ تعالی ان کے جنا نیکی کو قبول کرے اور تو اس کے بعد پھر کہیں سے آپ کو مہینے کا راشن وغیرہ نہیں ملتا کوئی آپ نے کوشش نہیں کی یہ مشین انہوں نے دیا اور یہ گھر بنوایا اس کے بعد تو آپ نے کبھی کوشش نہیں کی کسی ادارے میں جائیں سیلانی میں جائیں جی ڈی سی میں جائیں آپ کا مہینے کا راشن بن جائیں آپ جائیں نہیں سکتی دیکھیں اللہ نے بھیجا اللہ نے جہاں پہ ایک مصیبت بھیجی تو اللہ تعالی نے یہ اللہ نے بھیجا ہے ان کو بھی بھیجا ہمیں بھی بھیجا یہ یوسف گوڑ کے علاقے میں بارچ ہوتی ہے تو بڑی مصیبت ہو جاتی ہے بہت نیچا جنا وہ بتا رہی ہیں ان کا گھر تھا گھر بنوا دیا انہوں نے بھروا دیا اس کو تھوڑا ہونچہ کر دیا تو اب یہ لوگ تھوڑا سپورٹ میں آگئے ہیں لیکن بہرحال ان کے حالات ایسے ہیں کہ ان کو کنٹینیل سپورٹ کی ضرورت ہے کیا ہوگے سر میں سر میں درد ہو رہا ہے یہ بہت تکلیف میں ہے بھائی سپورٹ میں ان کا علاج نہیں چل رہا ہے بہت نیچے کوئی لکٹر ہی نہیں آتا کوئی لکٹر نہیں کوئی لکٹر نہیں کوئی مطلبہ لے کر بھی گئیں کوئی توجہ دیتے ہی نہیں کہا کھاں لے کر سکتے ہیں آپ کہ میں وہ لوگ توجہ نہیں دیتے دیکھ لیں بھئی جو لوگ گورنمنٹ ہسپیٹلز کے اندر کام کرتے ہیں شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دیکھیں جو میڈیکل کی فیلڈ میں جو لوگ بھی ہیں آپ لوگ جتنا اللہ سے در کے انشاءاللہ کام کریں گے ایسے لوگوں کا خیال کریں گے اتنا آپ کو سواب ملے گا جی بھائی ہسپیٹل جانا ہے آپ کو کیا کریں گے وہاں جا کے درد بہت زیادہ ہو گیا ہے اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ کے لئے کچھ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے علاج کے حوالے سے ٹھیک ہے فکر نہیں کریں آپ اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ رونی بھائی رونی 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 رونی